اب آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ پیر محل میں نواہی گاؤں میں گیس لکچ کی وجہ سے گھر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا آگ لگنے سے گھر میں موجود سات افراد جان بحق تین کو بچا لیا گیا جان بحق ہونے والوں میں مرد خاتون اور چار بچے شامل ہیں ریسیکیو کے جانب سے امدادی کاروائیاں جاری ہیں مزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کا آتش زدگی کے واقعے پر اظہار افسوس آتش زدگی سے قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر دلی صدمہ ہوا عثمان بزدارت کہتے ہیں کہ جان بحق افراد کے لوہیکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں مزیراعالہ پنجاب نے واقعے کے بارے میں انتظامیاں سے رپورٹ طلب کر لی آپ کو بتائیں کہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے پیر محل کے نواہی گاؤں میں گیس لکچ کی وجہ سے گھر میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا آگ لگنے سے گھر میں موجود سات افراد جان بحق تین کو بچا لیا گیا ہے اسی حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندہ نمان چودری صاحب جی نمان چودری بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا ہے جی بالکل جیسا کہ یہ پیر محل کے نواہی گاؤں جو ہے ساتھ سو چھپن گاؤں میں گیس لیکش کی وجہ سے آگ بڑک تو اٹھی ہے کمرے میں جو کمرے میں ایک ہی افراد کے دس جو خاندان کے دس افراد جو موجود تھے جبکہ ان میں سے سات افراد کو آگ جو رسنے کی وجہ سے وہ جان بحق ہو گئے موقع پر اور جو تین کو ہے جو بچا لیا گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جان بحق ہونے والوں میں جو ہے وہ ایک مرد دو خواتین اور جو ایک لڑکی ہے اور تین جو بچے ہیں وہ شامل ہیں جبکہ جان بحق ہونے والوں میں سکینہ بی بی مافیا اور ازرا حمزہ امنا اپشن اور رشید جو ہے وہ شامل ہیں جبکہ جو علاقہ ہے وہ اس میں جو ہے وہ سو کی فضاء قائم ہو گئی ہے ریسکیو جو ہے وہ ان کی جو تین میں وہاں پر موقع پہنچ رہی ہیں اور امدادی کاروانی جو جا رہی ہیں ان کی جانوں سے جی بہت شکریہ نمائن تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے موسیقی